نمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پریڈکشن بجن میں آپ کا بہت بہت شواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں پی ایسل دو جار اکیس کے اکیسوے میچ کی پریڈکشن کے بارے میں جو بار تیسا مینوسار رات کو ساڑھے گیارہ بجے سے سٹارٹ ہوگا دوستو یہ میچ ملتان سلطان اور پیسہ اور جلمی کے بیچ میں تیرہ جون دو جار اکیس کو سے ایک زیادہ سٹیڈیم آبودابی میں کھیلا جائے گا اس ویڈیو میں ہم سٹیڈیم پچھ ریپورٹ ویڈر ہیڈ ٹو اڈ اور کھلاڈیو کی پردستان سے ان دونوں ٹیموں کا کام پریجن کریں گے ساتھ میں دوستو میں میری پرسنل پریڈکشن بھی آپ کو بتاؤں گا اور ایک فین ٹینسی ٹیم بھی آپ کو دوں گا دوستو آپ اس میچ کے ایک ویڈیو پریڈکشن لینا چاہتے ہو تو راج پوتھ پریڈکشن سے کونٹیٹ کر سکتے ہو ان کا کام کافی بیٹر ہے ان کے وٹس اف نمبر میں نے آپ کو ڈسکریپسن میں دیئے ہیں دوستو بات کر لیتے ہیں ان دونوں ٹیموں کے بارے میں تو دوستو پہلے بات کرتے ہیں ملتان سلطان کے بارے میں دوستو اپنا لاسٹ میں جیت کر آ رہے ہیں بارہ رن سے اور ان کے ایکس فیکٹیڈ پلینگ لیون ٹیم ہے محمد ریجوان سہیب مکسود رحمان اللہ گرباز ریلی 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 ریسوے ان کے بیٹس میں نے سیمرون ایٹمائر سوشی دلسہ سویل تنویر ان کے آل راؤنڈر پلینر ہے سویل کھان سا باج دھانی عمران تائر ان کے بولر جو دوستو کافی مجبوطی ستیتی میں ہے اگر بات کریں ان کے پچھلے میچ کی پرپورمنس کے بارے میں دوستو بیٹنگ میں دوستو سہیب مکسود نے 33 رن کی پاری کھیلی تھی اور ریلی ریسوے نے چمالی سرن بنائی تھی ساتھ میں دوستو کشی دلسہ نے بھی چمالی سرن کی بڑی پاری کھیلی تھی اگر دوستو بات کریں بولنگ میں دوستو عمران تائرے نے دو وکٹ لیے تو سائن بازدانی نے تین وکٹ لیے تھی دوستو بات کرتے ہیں ان کے اپونے ٹیم پیس آور جل می کے بارے میں دوستو اپنا لاسٹ میں چار کرا رہے دس رن سے اور ان کی ایکسپیکٹڈ پلینگ لیوں ٹیم کوم رن اکمل حیدر علی سویب ملک ڈیوڈ میلر امید آشیپ ان کے بیٹس میں ہیں رومین پاول شیر فین ردر فورڈ پہوین ایلنگ کے آل راؤنڈر پلیر ہیں وہاں پر ریاض محمد انفان محمد عمران ان کے بولر جو دوستو کافی مجبوط استطیق میں ہیں اگر بات کریں ان کے پچھلے میچ کی پرپورمنس کے بارے میں دوستو بیٹنگ میں دوستو سویب ملک نے تیتر رن کی پاری کھیلی تھی ڈیوڈ میلر نے بھی ایک کس رن بنائی تھی ساتھ میں دوستو فیبی ایلن نے بڑی آبولنگ کی تھی دو بکٹ لیے تھی دوستو ابھی تک ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں سات میچ کھیلے گئے جن میں سے ملتان سلطان نے چار میچوں میں جیتے درج کیا جن میں صرف دو میچ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جیتے ہیں جبکہ دو میچ بیٹنگ کرتے ہوئے جیتے ہیں جبکہ دوستو فیسہ اور جل میں نے تیر میچوں میں جیتے درج کی ایک بھی میچ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نہیں جیتے تین کے تین میچ بیٹنگ کرتے ہوئے جیتے ہیں دوستو ملتان سلطان کا ایک سو تران مرن کا ایسٹ سکور ہے فیسہ اور جل می کے خلاف اور فیسہ اور جل می کا ایک سو ستیان مرن کا ایسٹ سکور ہے ملتان سلطان کے خلاف دوستو ملتان سلطان کا 124 رن کا لویسٹ سکور ہے پیسہ اور جلمی کے خلاف اور پیسہ اور جلمی کا 123 رن کا لویسٹ سکور ہے ملتان سلطان کے خلاف دوستو یہ میچ دوبائی کے ساکھ جیاد سٹیڈی ہے مابودابی میں ہونے والا ہیں یہاں پر سپنر بولروں کو زیادہ پروفٹ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہاں پر جو بھی ٹیم ٹھوز جیتے گی وہ پہلے بولنگ کرے گی کیونکہ ہاں پر بعد میں کھیلینے والی ٹیم کے جیتنے کے چانسے زیادہ رہتے ہیں دوستو یہاں پر ابھی تک ٹوٹل اور آل سیتیس میچ کھیلے گئے جن میں سے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے سوڑا میچوں میں جیتے درج کی اور بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے ایک کس میچ جیتے ہیں دوستو یہاں کا ایوریج اسکور 177 رن ہے یہاں کا ہائیشٹ اسکور 205 رن پر 4 وکٹ کا ہے جو کی چین نے سپر کینگ نے بنایا تھا اور یہاں کا لویشٹ اسکور 70 رن پر 10 وکٹ کا ہے جو کی رویل چیلنجس بینگلور نے بنایا تھا دوستو یہاں کا اسکور پیٹن ہے 150 کے نیچے بارہ بار 150 سے ایک سکون انتر کے بیچ میں تیرہ بار 170 سے ایک سکون نیو آسی کے بیچ میں 6 بار اور 109 پلیسیاں پر 6 بار اسکور رہ چکا ہے دوستو آج کے ڈریم لیون ٹیم ہماری یہ ہونے والی ہے اگر دوستو اس میں کچھ چینج کرنا پڑے گا تو میں میرے ٹیلیگرام چینل پر کروں گا اگر دوستو ابھی تک آپ نے جوئن نہیں کیا تو جوئن کر لینا لنک میں نے آپ کو ڈسکریپسن میں دیا ہے ویسے بھی دوستو وہاں پر میں کرکیٹ سے ریلیٹر پرتیک اپ ڈیٹو آپ کو دیتا رہتا ہوں دوستو وہاں پر میں پرتیک میچ کی ٹھوس ہونے کے بعد میں آپ کو ڈریم لیون ٹیم دیتا رہتا ہوں اور دوستو وہاں پر میں کبھی میری پریڈکسن چینج کرنی پڑتی ہے تو وہاں پر ہی بتاتا ہوں تو ابھی تک آپ نے جوئن نہیں کیا تو جوئن کر لینا لنک میں نے آپ کو ڈسکریپسن میں دیا ہے دوستو بات کرتے ہیں میری پرسنل پریڈکسن کے بارے میں دوستو آپ کو پتا ہے دوستو اگر بات کریں میری پرسنل پریڈکسن کے بارے میں دوستو میری پارسنل پریڈکسن کے انوسار اس میںچ کو ملٹان سلطانہ ہی جیت سکتا ہے دوستو آپ آپ کی پرسنیل پریڈکشن مجھے کمنٹ بکس میں بتانا اور دوستو آپ کو پتہ ہے یار کرکیٹ ہے کہنے چتہ کا کھیل ہے پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے راج پتھ پریڈکشن سے کونٹیٹ نہیں کیا تو ان سے کونٹیٹ کر سکتے ان کی نمبر میں نے آپ کو ڈسکریپسن میں دیا ہے ساتھ میں دوستو ڈری ملے ہوں اگر آپ چینل پر پہلے بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو پریس کریں جس سے میں جو بھی ویڈیو ڈالوں گا اس کا نوٹیوکیسن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا دوستو آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے نمسکار